آج جو ہم نے چیز پڑھنی ہے اس کا نام ہے calculation of significant figures in arithmetic operations یعنی کہ لیٹس ہے ہمارے پاس دو کوئی values ہیں کوئی measurements ہیں یعنی کوئی کسی چیز کی ناب ہے لیٹس میں کہتا ہوں یہ کسی length ہے اور یہ بھی کوئی length ہے length کا مطلب لمبائی تو جب ان دو values کو جو numbers ہیں ان کو جب میں arithmetic operation یعنی multiplication, division, suppression یہ کرتا ہوں تو ان کے پاس نہیں ان کی کوئی نوں کی significant figures ہیں جب یہ آپس میں arithmetic operation کرتی ہیں تو جو result آتا ہے ان arithmetic operation کے بعد اس میں کتنی significant figures ہوں گی وہ آج ہم نے اس ویڈیو میں calculate کرنا ہے اس کے لئے پہلے ہم ذرا significant figures کیا ہوتے ہیں یہ revise کر لیتے ہیں significant figures جو ہم نے پڑھ لیا ہے اس میں ہم نے بولا تھا significant figures are the number of digits in a value of a measurement that contributes to a degree of precision of the value کہ یہ basically وہ number ہے جو کہ کسی بھی measurement میں اس کی precision بتاتا ہے مطلب precision سے مطلب کہ وہ value کتنی اچھی ہے یا اس کے اندر سب سے کم error ہے سب سے کم غلطی ہے اب lead سے کوئی length ہے اس rod کی ٹھیک ہے اب وہ جب میں measure کرتا ہوں تو اس measurement میں کون کون سے digit جو ہیں وہ اچھے ہیں یا well loan ہے یا ان میں زیادہ error نہیں ہے تو یہ basically significant figures وہ digit کے بارے میں information دیتا ہے کسی بھی measurement میں کتنے significant figures ہیں اس کے لئے ہم نے کچھ rules پڑھے تھے جو کہ یہاں پر آپ کو نظر آ رہے ہیں تین یہ ہیں جبکہ دو پر ہم نے آگے پڑھے تھے جو کہ ہمارے پاس یہ ہیں ٹھیک ہے let's say ہمارے پاس ایک rod ہے let's say میں یہ rod لے رہا ہوں ٹھیک ہے اور اس کی کوئی نہ کوئی length ہے جیسے کہ اگر میں یہاں پیسی value کو لے لیتا ہوں کہ let's say کہ اس rod کی جو length ہے وہ ہمارے پاس 38.65 ہے ٹھیک ہے میں ابھی example لے رہا ہوں یہاں پہ ٹھیک ہو گیا یہاں پہ چلیں میں نے توڑا اچھا گر کی بھی لکھ دیا جو کہ length ہے 38.65 cm let's ہے اب میں کیا کرتا ہوں اس کے ساتھ ایک اور rod میں لالتا ہوں یعنی دو rods کو آپس میں جوڑ دیتا ہوں اور میں کہتا ہوں کہ جو نیا rod ہے وہ let's say ہے 105.93 cm ٹھیک ہو گیا جبکہ یہ 38.65 cm تھا اب اگر میں ایک بندے کو کہوں کہ آپ اس پورے rod کی جو نیا rod ہے جو کہ یہاں سے لے کر یہاں تھا گیا اس کی value نکال کے مجھے دو تو وہ ظاہر ہے اس کو اور اس کو add کرے گا جب وہ ان دونوں values کو add کرتا ہے چلیں ہم بھی ساتھ ساتھ add ہی کر لیتے ہیں یہاں پہ calculator ہم نکالتے ہیں جس میں 38.65 پلس 105.93 تو جو answer آتا ہے وہ ہے 144.58 ٹھیک ہے add کرنے سے اب جب 144.58 answer آتا ہے تو اب اس answer میں ہم نے کیا کرنا ہے اب یہ جو result آیا ہے مارے پاس اس میں کتنے significant figures ہوں گے یہ دیکھنے کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے کہ جو اوپر دو چیزوں کو ہم نے add کیا ہے ہم نے ان کی values کو دیکھنا ہے تو rule یہ کہتا ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے جس میں decimal point کے بعد جتنی values ہیں اتنی values تک یا جو minimum values ہیں اب اس میں اگر آپ دیکھیں تو یہ جو value ہے یہ جو length ہے اس میں decimal کے بعد دو numbers ہیں اس میں بھی decimal کے بعد دو numbers ہیں چلیں یہاں پہ تو in case دو ہی ہو گئے تو آپ نے کیا کرنا ہے جس کی سب سے کم numbers ہوں گے decimal کے بعد جتنے کم numbers ہوں گے اتنے آپ نے result میں بھی اتنے decimal کے بعد numbers ڈالنے ہیں بالفرض یہاں پہ اگر میں example کی طور بھی چلیں لے لیتے ہیں یہاں پہ اگر ایک digit ہوتا point کے بعد دیکھیں جیسے کہ یہ ہے نا تو یہ جب point کے بعد ایک digit ہوتا تو پھر میں نے اس quality کو consider کرنا تھا یعنی کہ میرا جو answer ہے اس میں point کے بعد میں نے ایک digit کو allow کرنا تھا اور نہیں کرنے تھے تو چلیں اسی کو لے لیتے ہیں ہم کیا کرتے ہیں کہ جب اس کو منٹ کرتے ہیں تو یہاں پہ 3 آ جائے گا ٹھیک ہے اب میں نے جیسے بولا کہ point کے بعد جس میں سب سے کم digit ہوں گے جیسے کہ point کے بعد ایک digit ہے تو ہم نے جو answer ہے اس میں بھی point کے بعد ایک digit لینا ہے اس میں دو ہیں لیکن rule یہ کہتا ہے کہ point کے بعد ایک digit آپ نے لگانا ہے اس کے دو نہیں لگانا ہے اب اس 3 کو میں نے remove کرنا ہے ٹھیک ہے اب یہ چونکہ 5 سے چھوٹا ہے 3 جو ہے یہ 5 سے چھوٹا ہے یعنی ہم rounding off کر رہے ہیں جس میں یہ کہتا ہے کہ اگر اگرا number جو جس کو آپ ختم کرنا چاہتے ہو اگر وہ 5 سے چھوٹا ہے تو آپ نے اس سے left والا جو number ہے اس کو as it is لکھنا ہے یعنی میں یہاں پر کیا کروں گا کہ جو میرا answer ہوگا وہ 4.5 ہوگا 3 کو میں نے remove کر دیا ہے significant rule کی وجہ سے اور باقی centimeter ہے تو وہ تو آئی جائے گا اب یہاں پہ 3 جب میں نے ہٹایا یعنی round off کیا تو چونکہ یہ 3 5 سے کم تھا تو اس وجہ سے یہ 5 کا as it is آ گیا تو یہ ہمارے پاس جو answer ہے وہ آیا یہ جو rule ہے یہ جو میں نے بھی rule آپ کو بتایا یہ تو یہاں پہ addition کر کے میں نے کیا اگر بالفرز suppression ہوتی تب بھی یہی rule ہوتا یعنی کہ بالفرز میں کیا کرتا ہوں کہ دو numbers دیتا ہوں چلیں یہی لے لیتے ہیں کہ اس length کو میں نے اس length سے minus کر دیا ہے ٹھیک ہے اب جب میں minus کیا ہے تو یہاں پہ میں فیلال اس 5 کو ignore کر رہا ہوں جیسے میں نے یہاں پہ کیا تھا تو جب میں ان کو minus کرتا ہوں جو کہ ہم کر لیتے ہیں 105.93 minus 38.6 38.6 تو جو answer آتا ہے وہ آتا ہے 67.33 تو یہ دیکھیں یہ 67.33 آتا تو answer تو آ گیا لیکن چونکہ rule یہ کہتا ہے کہ point کے بعد سب سے کم جو دو numbers میں صحیح چلیں جتنی ہے تو ابھی دو numbers head کرو یا subtract کرو دو سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں آپ نے کہہ کرنا ہے کہ جس کسی دونوں میں سے دیکھنا ہے کہ جس میں سب سے کم point کے بعد digit ہے جیسے کہ یہاں پہ one ہے اس کے پاس دو ہیں point کے بعد جبکہ اس کے پاس one ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے صرف جو answer ہے اس میں بھی سب سے جو کم والا ہے یعنی point کے بعد ایک digit رکھنا ہے دو نہیں رکھنے تو اس کے لئے آپ نے کیا کرو گے کہ اس آخری والے 3 کو round off کر لوگے کیونکہ یہ 3 جو ہے یہ 5 سے چھوٹا ہے تو یہ والا number یہ والا 3 as it is رہے گا تو یہ remove ہو جائے گا اور ہمارے پاس صرف یہ جو answer ہے یہ رہ جائے گا چونکہ سینٹی میٹر میں باتیں کر رہے ہیں ہم تو یہاں پہ ہنڈ پہ سینٹی میٹر بھی لگ دیتا ہوں تو یہ ہمارے پاس addition اور suppression کے لئے rule تھا یہ rule کس لئے تھا addition اور suppression کے لئے کہ addition اور suppression کے بعد جو answer ہے اس میں کتنی significant figures ہم نے consider کرنے ہیں تو اس case میں کہ یہاں پہ 1,2,3,4,5 اس میں 5 significant figures ہیں جبکہ اس میں 3 ہیں تو جو answer ہے اس میں کتنے ہیں اس میں 3 ہیں ٹھیک ہو گیا اس طرح اس میں بھی ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں کتنے ہیں 3 significant figures اس میں 5 ہیں اور اس میں کتنے ہیں اگر میں یہ چونکہ round off ہونے کے بعد یہ آگیا تو اس میں کتنے ہیں ہمارے پاس 4 1,2,3,4 اب اس میں کتنے میں نے 3 کیوں ہیں اس میں 5 کیوں ہیں یہ ہم نے rules میں پڑ چکے ہیں تو arithmetic operations میں اگر ابھی فیلال ہم نے addition اور subtraction دیکھا اب ذرا multiplication and division کے پاس آتے ہیں کہ دو نمبر جب آپس میں multiply ہوتے ہیں یا divide ہوتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے اور پھر جو significant figures ہیں وہ کتنے ہم نے consider کرنے اس کیلئے rule کیا ہے اس کو سمجھنے کیلئے میں consider کرتا ہوں میرے پاس ایک rectangle ہے جس کی کوئی نوکی length ہے اور کوئی نوکی width ہے اور میں یہاں پہ consider کرتا ہوں کہ width اس rectangle کی 38.6 ہے جبکہ length 105.93 ہے اب یہ جو area ہے rectangle کا وہ کس کے برابر ہوتا ہے length into width اب جب میں length اور width کی جو values ہیں جو کہ یہاں پہ ہیں یہ جب میں ادھر لکھتا ہوں اور ان کو ظاہر ہے پھر آپس میں میں multiply کر کے جو بھی answer ہے ذرا calculator سے کر کے دیکھتے ہیں 105.93 multiply by 38.6 تو جو بھی اگر answer اب دیکھیں تو 4088.898 اب answer تو ہمارے پاس 4088.898 meter square تو آ گیا لیکن اب ہم نے درہ significant figures کو مدنظر رکھتے ہوئے اپنا answer دیکھنا ہے اس میں ہمارے پاس significant figures کتنے دیں 5 اس میں 3 3 اب اس میں کتنے ہونے چاہیے اس کے لئے جو rule ہے وہ یہ کہتا ہے کہ آپ نے جو سب سے کم جس کی significant figures ہوں گے وہ آپ نے consider کرنے جیسے کہ اگر میں دیکھو تو اس میں 3 ہیں تو جو answer ہے اس میں بھی آپ نے 3 significant figures رکھنے ہیں یعنی اگر میں اس کو ویسے دیکھو تو ایک دو تین چار پانچ سات significant figures آ رہے ہیں اس میں تو لیکن اس سات significant figures کو convert کرنے کر کے 3 significant figures میں convert کرنا ہے کہ ایسے value میں بناؤں کہ وہ 3 significant figures میں convert ہو جائے اس کے لئے میں کیا کرتا ہوں کہ اس point کو move کرتا ہوں اس point کے پاس اس 8 کے بیچ میں یعنی یہ میں اس کو ہو جائے گا 4 0 8 8 8 9 8 لیکن point کو میں right سے left گیا ہوں تو اگر standard form میں بنانی ہے تو 10 کی power ایک digit گیا ہوں تو 10 کی power 1 ہو جائے باقی meter square ایسے ہی آ جائے گا اب اگر آپ دیکھیں تو چلیں اس کو نا اچھا بنانے کیلئے اس کو ایک نہیں بلکہ دو digit move کر آتا ایک یہاں پہ لے کر آگیا بلکہ 0 4 کے پاس لے آتا ہوں یعنی میں ایک یہ ہو گیا 2 3 یعنی میں اس point کو 1 2 3 ادھر لے گیا ہوں یعنی یہاں پہ جو power ہے وہ 3 ہو جائے گی اب جب یہ اس طرح ہوگی ہے تو صاف لکھ دی ہے میں صرف پور میں جب ہم consider کرتے ہیں تو یہ power نہیں consider ہوتی صرف یہ جو یہاں پہ digit آتے ہیں وہ consider ہوتے میں کیا کرتا ہوں ان sum کو آخری 3 رکھ کرنا ہے اس 8 کے بعد میں جو نمبر ہے وہ اگر دیکھو تو 8 ہے جو کہ 5 سے بڑا ہے تو rounding off کے rule کے مطابق کہ اگر اگلا number آپ کا 5 سے بڑا ہو تو آپ نے اس number میں ایک add کر لینا ہے یعنی کہ اگر میں اس کو لکھنا چاہوں گا تو 4 0 اب 8 میں 1 add کرنا ہے تو 9 ہو جائے گا تو یہ باقی سارے ہم ignore کر سکتے ہیں round off کرنے کی وجہ سے باقی 10 کی power 3 as it is جب کے میٹر square ہو گیا اب اگر میں اس کے اندر significant figures دیکھ ہوں تو ایک دو تین تو جو سب سے کم significant figures تھے وہ بھی تین تھے تو میں نے multiplication میں اپلائے کر کے اپنی value کو سمپلی فائی کر لیا تو یہاں پہ میں equal to بھی لکھ لیتا ہوں تو یہ جو rule تھا multiplication کے لیے same rule ہم نے division کے لیے بھی apply کرنا ہے اور اس کے لیے میں کیا کرتا ہوں انہی دو numbers کو لیتا ہوں let's say میں کہتا ہوں کہ 105.93 divided by 38.6 ٹھیک ہے یہ فیلال میں جسٹ example لے رہا ہوں ٹھیک ہے ان دونوں کا گر ہم divide کریں تو division کرتے ہیں دیکھتے پھر 105.93 divided by 38.6 تو جو answer آتا ہے 2.7443 لیکن فیلال ہم نہ ایسے کرتے کہ صرف 4 digit تک رکھ لیتے اب ظاہر ہے اتنا بڑا تم لکھ نہیں سکتے تھے تو ہم فیلال 4 digit consider کرتے اب اگر میں اس کی significant figure کی بات کروں تو وہ تھی 3 تو lowest کتنی ہے 3 تو میں نے اس answer میں 3 ہی چھوڑ نہیں باقیوں کو ہیں وہ مجھے cut off کرنے پڑیں گے لیکن وہ cut off کرنے کے لئے مجھے rounding off کا rule سامنے رکھنا پڑے گا جو کہ یہ کہہ کہ اس 4 کے بعد جو نمبر ہے وہ اگر 5 سے چھوٹا ہے تو اگر 5 سے بڑھا ہے تو اس میں ایک add کر دو چونکہ یہ 4 5 5 سے چھوٹا ہے تو میں جب اس کو remove کروں گا تو اس 4 پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا کیونکہ 4 تھا وہ 5 سے چھوٹا تھا جو یہ division میں ہمارے پاس significant figures اب دیکھیں تو وہ تین ہیں جو کے سب سے کم والے میں جتنے تھے اتنے ہی ہیں تو یہ ہمارے پاس multiplication اور division کا rule تھا تو آج ہم نے significant figures کی calculation کی اور arithmetic operations جب ہم کرتے ہیں دو numbers کی اپس میں دو اے دو سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں کہ جو answer ہے اس میں کتنے significant figures ہونے چاہیئے یہ آج ہم نے اس ویڈیو میں بڑا